اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ بھی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته و صلاة والسلام علی عبده و امین وحیه و خاتم رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجیس وطهرهم تطهرہ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جعلنا منهما امتا يهدونا بامرنا لما صبرو وکانو بے آیاتنا یوقنو سورہ سجدہ کی چوبیسویں آیت سرنام کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر یہ اشرح آپ کے سامنے اپنی معروضات میں پیش کر رہا ہوں کہ امامت کی پہلی خصوصیت خداون تبارک و تعالی امام بناتا ہے و جعلنا ہم نے امام بنایا اور پھر امامت کی دوسری خصوصیت یهدونا بامرنا ہمارے امر کے ذریعے یہ ہدایت کرتے ہیں کسی اور کے لیے ضرورت ہو کسی کتاب کی کسی فتوے کی کسی مشتحد مفتی فقی کی لیکن جن کو ہم امام بناتے ہیں ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہدایت پہ سلسلے میں یهدونا بامرنا وہ صرف اور صرف ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں لما صبرو یہ مقام سبر پر ہوتے ہیں اور تمام کی تمام سبر کی مثالیں قرآن مجید سے قرآن شریف سے آپ کے سامنے کسی حد تک میں نے پیش کی جو انبیاء نے اولیاء نے اوسیاء نے اور اسی طرح سے نبی کریم نے جو سبر کیا جس طرح سے ہدایت کرتے وقت وہ مثالیں کسی حد تک آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور یهدونا بامرنا ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں یا امامہ اس کے بعد یہ ہماری آیتوں پر تمام کی تمام آیتوں پر ایقان رکھتے ہیں یقین کے مرحلے پر ہوتے ہیں ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ اندیشہ دو دلی گھبراہٹ اس طرح نہیں ہوتا موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے بنیاد اور نتائج کربلا بنیاد پر کسی حد تک گفتگو ہوئی کہ امرِ الہی ہے بنیادِ کربلا وعدِ الہی ہے بنیادِ کربلا اور میں نے یہ عرض کیا یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہوگی یقینا کہ دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی ٹکراہ نہیں ہے آپ کہیں گے مولانا کوفے والوں کی دعوت سبب بنی امام آئے امام گئے اور گفتگو ہے یہ لیکن کیا واقعا یہی سبب تھا ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں قرآن کے جس طرح ستر یا سات بطون ہیں ایک آیت کے بعد ایک معنی ہے اس آیت میں دوسری تہ پھر تیسری تہ پھر چوتھی تہ تمام کی تمام یہ تہیں قرآن مجید کی ہیں تفسیر کی بحث ہے تعویل کی بحث ہے اسی طرح کیونکہ امام معصوم قرآن ناطق ہوتا ہے لہٰذا امام کے ہر عمل کی اور امام کے ہر فعل کی کچھ نکچ تہیں ہوتی ہیں اس کی کچھ لیئرز ہوتی ہیں ستھ ہوتی ہے ہر ستھ پہ اگر آپ دیکھیں وہ بات حقیقت رکھتی ہے لیکن بات وہی پر ختم نہیں ہوتی اس سے گہری ایک اور تہ ہوتی ہے میں مثال دوں آپ کو اس کی قرآن مجید میں فرما رہا ہے خدا وَتِّینِ وَزْزَیْتُونِ وَتُورِ سِنِينِ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ قسم ہے کس کی وَتِّین انجیر کی اور قسم ہے کس کی زیتون کی تو تفسیر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں آپ نے جا کر ڈکشنری میں دیکھا عرب زیتون کیا تھا کس کو ہے آپ کو پتا لگیا فلان پھل یا سبزی جو درخ پر لگتا ہے اس میں سے کیا کیا نکلتا ہے کہاں ہوتا ہے تیل کا کیا فائدہ ہے خوش کر کے کھانے کا کیا فائدہ ہے عبال کے کھانے کا کیا فائدہ ہے پاؤنڈر دس ہزار قسمیں حکیم بتاتا ہے یہ ہے تفسیر آپ رگے اسی لفظ زیتون پر کہاں ہوگے گا کیسے ہوگے گا بہتری کیا آئے گی تیل کیسے نکالا جائے کن عمراض کے لیے اچھا ہوتا ہے یعنی آپ لفظ زیتون سے آگے نہیں پڑھ رہے جو ڈشنری میں عرب نے استعمال کیا پھر آپ نے اسے لفظ دیکھا وطین وز زیتون انجیر پر آپ نے دیکھا انجیر کیا ہے خوشک ہے تر ہے درخ کہاں لگتا ہے پتے کی کیا خصوصیتیں ہیں آپ آپ انجیر کے گرد دھوم رہے ہیں ایک دفعہ تعویل آ کر کہتی ہے وطین وز زیتون اس سے مراد امام حسن اور امام حسین ہے اب یہاں پر بات بلکل مختلف ہے تو کیا خداون تبارک و تعالی نے جو قسم کھائی انجیر اور زیتون کی قرآن مجید میں انجیر اور زیتون کیا کوئی نجیس پھل ہے کوئی غلیس چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے جو بشریت کو نقصان پہنچاتی ہے یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے پروردگانے نہیں یعنی اب تفسیر کی سطح پر رکھ کر اس آیت کو دیکھیں اپنی افادیت ہے تعویل کی سطح پر رکھ کر دیکھیں اپنی افادیت ہے یعنی جس طرح سے جمعہ مختصر جس طرح سے انجیر اور زیتون بشریت کے لیے انسانیت کے لیے بہت سارے فائدے رکھتے ہیں ان کے جسم کے لیے جراسیم کو دور کرتے ہیں بیمانیوں کو دور کرتے ہیں صحت مند بناتے ہیں اسی طرح سے یہ دونوں شہزادے بشریت کی روح کے لیے برزخ کے لیے قبر کے لیے تو یہ بھی تعویل کی ایک بحث ہے کہ سورج کی قسم کھائے پروردگار چاند کی قسم کھائے بھئی کیوں کھائے کیونکہ خدا کی قدرت کا ایک نشانہ ہے اور نشانی ہے علامت ہے لیکن روایت میں ہے شم سورج سے مرحل رسول اللہ ہیں والقمر ازا تلاہا اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے اس سے مرحل جناب امیر ہے اب کیا جھوٹ ہے کیا غلط ہے سورج خدا کی مخلوق نہیں ہے سورج کی ذات میں وجود میں سورج کے خرشید کے شمس کے اس آفتاب کے اس وجود کے اندر خدا کی نشانیاں نہیں ہیں لیکن اسی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے عالم ظاہر کو جو خرشید روشن کرتا ہے اسی مناظبت کو روشنی دینے والی رسول خدا کی ذات میں پروردگار عالم نے ملحوظ خاطر رکھا توجہ کے ساتھ اور جس طرح سے یہ خرشید یہ سورج آسمان پہ چمکنے والا پوری کائنات کو نہ صرف یہ کی روشنی دیتا ہے بلکہ حرارت بھی دیتا ہے نہ صرف یہ کی حرارت دیتا ہے بلکہ آپ جتنے پھل سبزی کھاتے ہیں اگر سورج نہ ہو نہیں کھا سکتے لہذا اسی طرح سے عالم حقیقت اور عالم معنی میں رسول خدا کی ذات ہر ایک کو حیات عطا کر رہی ہے اور اگر رسول چلے جائیں تو پھر سورج کے جانے کے بعد کون سا وجود آتا ہے چاند کا جس کی پوری روشنی سورج سے لی ہوئی ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی روشنی بلکمر ایزا تلہ چاند جب سورج کے پیچھے آئے تو یہ تفسیر اور تعویل کی بحث ہے قرآن مجید کے اندر امام قرآن ناتق ہے بھئی کربلا کیوں گئے امام حسین کوفیوں نے دعوت دی تھی کربلا کیوں گئے امام حسین رسول کا حکم تھا رسول کا حکم تھا یا کوفیوں نے دعوت دی تھی کوفیوں نے دعوت دی تھی سطح تفسیری پر حکم رسول خدا اور حکم خدا تھا مرحل تعویل پر یہ تعویل اور تفسیر تو قرآن مجید میں ہے آپ امام کی ذات میں کیوں لے کر آگئے سرکار ایک ہے قرآن سامت کاغذ پر لکھا ہوا حسین ابن علی قرآن ناتق ایک تفسیر ہے بہت آسان سی علی اکبر کو سب سے پہلے میدان میں کیوں بھیجا تاکہ ایک مثال قائم ہو کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی قربانی کو بھیجا بنی حاشم سے یہ تفسیری بحث ہے تعویل کیا ہے وجود علی اکبر کی حقیقت کیا ہے وجود علی اکبر کا وسط کتنی ہے وجود علی اکبر کا رسول خدا سے تعلق کیا ہے دیباچہ قربانی بنی حاشم علی اکبر کیوں قرار پائیں یہ تمام کی تمام اب یہ بڑی لمبی چوڑی گفتو گئے اشارہ کر لیے اب بات سمجھ میں آگئی اب مجھے آگے بڑھنے دیجئے تو کربلا اسی طرح سے کربلا کی جو تفسیر اور تعویل ہے ان کو آپ روایات کے ذریعے دیکھیں گے تو تب آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ یہ سلسلہ ہے کیا امیر مومنین سے جب کہا گیا کہ آپ نے تلوار کیوں نہ اٹھائی رسول خدا کے بعد تو مختلف جوابات دی ہیں امیر مومنین نے خط و کتابت ہوئی جب کہیں پہ تو اب یہ کیا جواب ہے یہ حقیقت ہے کہ میرے بھائی کی ظاہر میں کیا ہے تاریخ کو پڑھ لیجئے آپ جا کر ظاہری وجوہات کیا دیں تو بڑی پیچیدہ سے گفتو گو ہے لیکن بڑی آسان گفتو گو بھی ہے اگر آپ سمجھ لیں کہ امام عمر الہی کا مالک ہوتا ہے تو بہرحال امام خدا کے عمر سے ہدایت کا کام لیتا ہے اور ہدایت کا کام کرتا ہے کربلا کی بنیات عمر الہی وعدہ تفلی صبر کا حکم خدا کی طرف سے رسول خدا کی طرف سے اور پھر نتائج کربلا کا نتیجہ کیا ہے نتائج کا ایک حد تک اشارہ ہوا کہ نتیجہ کربلا کا کیا ہے وہ یہ کہ اہلِ بیعت کو پہچانو کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ مولانا اتنے سے ایک جملے کے لیے بنی حاشم اور ان کے انسار اور یاور کٹ گئے کربلا میں مظلومیت کے ساتھ بیبیوں کو اتنا تکلیف دے سفر کرنا پڑا صرف یہ کہ اہلِ بیعت کو پہچانو آپ سوال کو ادھر سے مت لائیے سوال کو ادھر سے لائیے کیا مطلب مثال دیتا ہوں میں پھر اس دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں وہ یہ کیوں بیٹھے ہیں آپ یہاں پر کربلا والوں کا ماتم گھر میں اچھا کوئی کربلا میں کوئی ابھی دو چار دن پہلے کوئی قتل ہوا ہے کیا نہیں نہیں یہ واقعہ چودہ سو سال پرانا ہے عجیب نادان ہو تم لوگ چودہ سو سال پرانا غم ابھی تک منا رہے ہو کوئی کام کے ڈھنکہ کام کرو چودہ سو سال پرانا غم منا رہے ہو تم لوگ تو اس سے کیا کہتے ہیں ہم ہم یہ کہیں گے کہ سرکار سوال ادھر سے مت کیجئے ادھر سے کیجئے کہ آخر وجہ کیا ہے جو چودہ سو سال بعد بھی یہ غم تازہ ہے جو صدر اور وزیر عظم اور چیف منسٹر اور جو اہددار ہیں کسی بھی ملکیں جب وہ سڑک پر نکلتے ہیں کہ کیا کب کب اور دب دبا ہوتا ہے سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں لیکن جب گاڑ کے آتے ہیں ان کی اولاد ان کو قبر میں تو فاتحہ پڑھنے والا پیسے کے ساتھ بھی مشکل سے ملتا ہے آپ کو کس نے پیسے دے کر بلا ہے آپ کی کس نے آپ کی منس سماجت کیے ہر شخص تڑپ رہا ہوتا ہے دو منٹ کے مسائب پڑھ دیں بس یہاں گھر پہ مولانا اچھا مرسیہ خان آپ دو منٹ کا مرسیہ کیا ملے گا تمہیں کچھ جو بچارہ غریب مجلس کرواتا ہے وہ دوسرے دن پیسے والا ہو جاتا ہے جو مجلس کرواتا ہے اس کے گھر میں موت نہیں ہوتی کیا یہ مرحلہ ہے کل جو میں نے بات کی تھی عشق کا اتصال ہے رسول اللہ سے اتصال ہے جناب سیدہ سے اتصال ہے پنجتن سے یہ دل کی تڑپ کا معاملہ ہے یہ محبت کا مسئلہ ہے تو آپ دیکھئے کہ سوال کو ادھر سے کیجئے کہ وہ منسٹر اور چیف منسٹر اور عددار اور دنیا میں کہیں بھی ہوں بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے قائدین آمائدین زعما رہنوما ادھر مرے اور کل قبر پر کوئی پوچھتا نہیں ہے جا کر یہ کیا وجہ ہے کہ سیدو شہدہ کی قبر کی جانب ہر شخص رمہ دمہ ہیں پیسے جوڑ جوڑ کے غریب جا رہا ہے امیر جا رہا ہے مفلس جا رہا ہے بیمار جا رہا ہے صحت من جا رہا ہے اور نماز کے بعد اگر کبھی آپ بھول جائیں لیٹ جائیں اچھا ارے اٹھے کھڑ ہوئے السلام علیکی عبادللہ یہ کیا کر رہے ہو یہ امام حسین کی زیارت نماز تو پڑھ لی اب یہ بھئی یہ بڑا اہم کام ہے ہم ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں کون آپ سے کہتا ہے کون آپ کو دھکیلتا ہے کس نے کہا کہ یہاں آئیں یا کسی اور مجلس میں جائیں کس نے کہا کہ آپ کالا لباس زیبتن کریں کس نے کہا کہ آپ نوحے سنیں کس نے کہا ماتم کریں کس نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ آج جی بھر کے گریہ کیا یہ کیا مطلب ہے آج خدا کا شکر آج جی بھر کے حسے بشریت کی نفسیات خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے غم کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی یہ کیسا غم ہے تو سوال کو ادھر سے کیجئے کہ چودہ سو برس کے بعد بھی یہ غم تازہ کیوں ہے تو سوال ادھر سے کیجئے لہٰذا ایک دلودھے جی محمد آل محمد تو بات کیا ہو رہی تھی کہ کربلا نام ہے محبت اہلِ بیت کو آپ تک پہنچانے کا اچھا بس محبت اہلِ بیت کو ہم تک پہنچانے کا نہیں سرکار کیونکہ محبت اہلِ بیت کے ذریعے آپ جائیں گے خدا تک محبت اہلِ بیت ہی وہ چیز ہے آپ نے اصل میں سمجھا نہیں کہ محبت اہلِ بیت کیا ہے آپ سمجھتے ہیں نبی کی ایک بیٹی تھی دو نواسے اور بیٹے تھے ایک دامات چچزاد بھائی تھا اس کی محبت اور پھر سیدہ سجاد محمد اباخر جعفر صادق موسیٰ قاظم علیہ السلام آپ یہ اس کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں لیکن اگر آپ سمجھیں آ کر کہ امرِ الٰہی تک آو گے اگر ان تک آگئے امرِ الٰہی سے بڑھ کر وزنی کائنات میں کوئی شئے نہیں ہے اگر ان تک آگئے تو خدا کے تیوروں کو ان کے چہروں کے ذریعے سمجھو گے اگر ان تک آگئے تو ان کے دروازوں پر آؤ سیدو شہدہ نے کیا کہا تھا اے میرے بھائی اگر تم مدینہ میں ہمارے گھر میں آ تو میں تجھے وہ نشانات دکھاؤں گے جہاں پر جبریل یہ قدموں کے نشان ہیں ہم جب محبت اہلِ بیعت کے واضح ہونے کی بات کرتے ہیں تو کس کی بات کرتے ہیں خدا نے پورے قرآن میں ایک مقام پر صرف ان گھروں کا ذکر کیا فی بیوتن اذین اللہ ان ترفع و یذکر فی حسمہ کچھ گھروں کے اندر خدا نے اپنی خاص اجازت دی ہے کہ خدا کی خاص اجازت سے وہ گھر ہمیشہ بلند ہوتے رہیں اور خدا کی مقصوص اجازت سے ان گھروں میں ذکر خدا ہو ان میں ایسے لوگ ہیں کیوں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلسل خوف خدا میں مبتلا ہیں دنیاوی کاروبار ان کو عبادت سے دور نہیں کرتا یہ دنیاوی کاروبار کرتے ہیں لیکن عجیب کاروبار ہیں ان کا جب کوئی چیز خرید رہے ہو جب کوئی چیز بیچ رہے ہو تب بھی پروردگار عالم کی ذات سے ان کے دل متصل رہتے ہیں اور اس مقام پر بھی یہ وجہ خدا ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں ان کو سمجھانا ہے اچھا یہ میری اگل دلیل آپ کو پسند نہیں آئی تو میں بار بار دوہر آ رہا ہوں کہ آپ جناب زینب امام سجاد اور دختر امیر الممنین ہیں جناب فاطمہ بنت امیر الممنین ان کا خدبہ دیکھ لیجئے اس میں سوائے محبت اہل بیت کے کوئی اور چیز نہیں ہے اب کربلا کا ایک نتائج نتیجوں میں سے ایک نتیجہ توحید امت ہے یہ توحید امت کیا ہوتا ہے دو لفظیں آپ کے پاس ایک ہے اتحاد امت ایک ہے توحید امت ایک ہے اتحاد مسلمین ایک ہے توحید مسلمین قرآن میں خدا نے کیا کہے اتحاد مسلمین یا توحید مسلمین اگر قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ توحید مسلمین تو ہم کو آپ کو توحید مسلمین کی بات کرنی چاہیے اگر قرآن میں خدا فرما رہا ہے اتحاد مسلمین تو پھر اتحاد مسلمین کی بات کریں دونوں میں فرق کیا ہے بھئی کلمہ تیبہ جو ہے نا وہ کلمہ توہید ہے کلمہ اتحاد نہیں ہے یعنی کیا مطلب یعنی قرآن مجید میں خدا ون تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انہ سورہ انبیاء انہا ذہی امتکم امتا واحدتا وانا ربکم فعبدون یہ جو امت ہے نا پوری یہ ایک امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں میری تم مل کر عبادت کرو امت ایک ہے اختلاف کی کہاں تک جگہ ہے دیکھئے موضوع بڑا عجیب سا ہے اور دائر سے بات ہے کہ وہ موضوع تو نہیں ہے کہ آپ مجلس میں جہاں سے بھی ہاتھ دے کے بیٹھے آپ کے حاصل مجلس آ جائے گی یہ سڑک پہ کراچی کی چلتی بس تو ہے نہیں آپ نے جس سٹاپ سے بھی ہاتھ دیا آپ سوار ہو گئے تو توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا میرے پاس آخر میں دوھرانے کا وقت نہیں ہوگا میں بڑا دس بستہ گزارش کر رہا ہوں تو توہید امت یا وحدت امت امت پوری ایک ہو جائے یا امت جہاں جس کے سین سمائے جاتی رہے لیکن یہ اپنے مختلف متشتت اور متفرق راستوں کے باوجود ایک امت کہلائے قرآن میں کہا یہ ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا تم سب مل کر میری عبادت کرو سورہ حجرات میں چلیا سورہ حجرات سورہ حجرات میں پروردگا کیا فرما رہا وَإِن طَعِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِخُ بَيْنَهُمَا اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگ جائیں تو ان کے درمیان صلاح کرو فَأَصْلِخُ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان صلاح کرو اگر ان میں سے ایک شیطانت پر اترا ہوا ہے ہیں دونوں مومن یہ نہیں کہت کچھ دے دلا کے آپ نہیں جو شیطانت پر اترا ہوا ہے جو خدا کے راستے کو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے ساتھ قتال کرو حَتَّى تَفِيَا الْمُؤْمِنِلَّهُ یہاں تک کہ وہ عمرِ الٰہی پر آ جائے یہ ہمارے عمر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں جب مقامِ صبر پر ہوں جب مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال اور جنگ کرنے لگ جائیں ایک دوسرے خلاف تلوار نکال لیں تو ان کے درمیان صلاح کرو اگر صلح نہ مانے فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى صلح کی پیشکش کے باوجود بھی پہلا گروہ دوسرے گروہ پر چڑھائی کو جاری رکھے تغیان اور سرکشی کو جاری رکھے فَقَاتِلُ الَّتِ تَبْغِي حَتَّى تَفْيَعَ الْأَمْرِ اللَّهِ جو شیطنت دکھا رہا ہے نا اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے اس کے ساتھ تم جنگ کرو یہاں تک کہ خدا کے عمر کی جانب واپس لوٹ آئے تو دار و مدار کیا ہے عمرِ الٰہی ہے صلح کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صحیح یہ بھی صحیح بلکہ صلح کا مطلب یہ ہے کہ آؤ امرِ الٰہی کی طرف حَتَّى تَفْيَعَ الْأَمْرِ اللَّهِ آپ آئیے امرِ الٰہی کی طرف دیکھو جب صلح کروانی نا تم نے اگر صلح کروانے کے اندر تو عدل کے ذریعے کروانے وہ اقصدو بالکل عدل اور انصاف کے ذریعے کروانے اِنَّ اللَّهَ يُحُبُّ الْمُقْسِطِينَ خدا عدل و انصاف اور بالکل توازن و تعادل اور بیلنس کے ساتھ چلنے والوں سے محبت کرتا ہے اور دیکھو اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ فَاسْلِهُ بَيْنَا اَخَوَئِكُمْ دیکھو مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے رہو تو پہلی شرط ہو گئی ایمان کی بنیادی شرط ہو گئی ایمان کی اور اس سے پہلے جو میں نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی وہاں پروردگار کیا فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے پروردگار اِنَّ هَذَهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا یہ تمہاری پوری ایک امت ہے اگر ایک امت ہے تو اختلاف کہاں تک اگر ایک امت ہے تو اس ایک امت کو ایک کیسے کیا جائے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن تب بھی ہمیں ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہے ہی نہیں دہازہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں تو اسلام نے حکم دیا ہے توحید امت کا اتحاد امت کی بات نہیں ہے اب کربلا کا اہم ترین نتیجہ ہے توحید امت کیا مطلب توحید امت کس طرح سے توحید امت اگر قرآن مجید میں آئیے اور توحید امت کی بات کیجئے توحید امت کی بنیاد ہے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم توحید امت کا بنیادی مرحلہ کونسا ہے رسول خدا کی ذات اس سے پہلے کیا خدا کی ذات کونسا خدا جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ خدا نہیں جو کسی دوسرے پیغمبر نے بتایا اب آپ کو رسول خدا کی اتباع کرنی پڑے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب آپ نے یہ بات کر لی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب پوری امت وحدت کے مرحلے پر آگئی اتحاد نہیں وحدت توحید سورہ توحید ہے قرآن میں یعنی کیا مطلب ایک خدا ایک رسول ایک امت یہ امت بنے گی کس طرح سے خوب توجہ کیجئے گا اچھا جب ایک امت کو بنایا جائے گا تو اس امت میں اختلافات بھی ہیں کس طرح سے ان اختلافات کو بہت غور سے سنیے گا یہ جملہ کس طرح سے ان اختلافات کو اپنے مقام پر رکھ کر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ اختلاف قبر میں تکلیف نہ پہنچا سکیں برزخ میں تکلیف نہ پہنچائیں پلے سرات بڑے آرام سے آپ عبور کر لیں نماز پڑھنے کا طریقہ یہاں پر جو لوگ بیٹھیں ان میں سے ہر ایک کا نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے یہاں جو لوگ بیٹھیں ان میں سے باس کو نجیس لباس کو پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا کوئی کسی طرح سے پاک کرتا ہو کوئی کسی طرح سے ان میں سے تیمون کو طریقہ مختلف ہوگا فرض کیجئے کہ فقی مسائل ہزاروں سیکنوں ہیں آپ میں سے کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہو کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہو لیکن یہ اختلافات اس مرحلے تک نہ پہنچیں کہ قبر میں آپ کے لئے باعث زحمت بنیں یہ اختلافات اس مرحلے تک نہ پہنچیں کہ پلے سرات پر زحمت بنیں یہ اختلافات اس طرح کے نہ ہوں کہ سکرات میں جب موت آ رہی ہو جان نکل رہی ہو تو تکلیف کا باعث نہ بنیں تو یہ کیا کس طرح سے جائے کہ اختلافات کو دیکھتے ہوئے اتحاد کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے بلکہ توہید کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ یہ امت کسی ایک مقام پر ایک ہو جائے اور اس طرح سے ایک ہو کہ قبر قیامت برزخ پلے سرات تتائیور کتب نصب میزان کے مرحلے پر امت کو کوئی تکلیف نہ ہو بھائی آپ بیٹھے ہیں نا مختلف نمازیں پڑھنے والے ہمارے پاس امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل ہیں ہمارے پاس امام الشوافع جناب احمد ابن عدریس ہیں اور ہمارے پاس جناب امام الحناف جناب ابو حنیفہ ہیں امام شافعین ہیں احمد ابن حنبل ہیں یہ تمام مالکیا مالک ابن انس جو فرقہ مالکیا ان کے امام ہیں آپ میں سے بہت سے فقی جعفری کو مانتے ہیں بہت سے نہیں مانتے ہوں گے یہ اختلاف ہے اپنی جگہ پر اور یہ اختلاف ہے رہے گا کب تک اللہ جانے جو جیسے نماز عبادت کر رہا ہے خدا بتائے گا قیامت میں تمہاری یہ نماز صحیح تھی کہ نہیں تھی ہر شخص خدا کو جواب دے ہم یہاں پر لوگوں کے عمال کا ٹھیکہ نہیں لے رہے اور نہ ہم لوگوں کے عمال کو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں یا تصحیح کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پر اعتراض کریں مورد شک و شبہ قرار دیں ہماری گفتگوی کچھ اور ہے کربلا کا نتیجہ رسول خدا سے متصل کیجئے رسول خدا آئے تھے رحمت للعالمین بن کر اگر کربلا متصل ہے رسول خدا سے تو کربلا بھی رحمت للعالمین کا ہی نور کا پرتو ہے اب یہاں سے آپ اگر تیار ہو گئے بات کو سننے کے لئے دو باتیں مسلسل یاد رکھے گا پوری اس گفتگو میں وہ یہ کہ اختلافات کے باوجود جب آپ اپنی قبر میں اترے اختلافات کے باوجود جب آپ پلے سراز سے چلے اختلافات کے باوجود اختلافات کے باوجود جب آپ کے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے اختلافات کے باوجود جب جنت جہنم کی تقسیم ہو تو یہ اختلافات دنیا میں رہ جائیں اور جب آپ اس مرحلے پہ جائیں موت کے برزخ کے قیامت سغرہ اور قیامت کبرہ قیامت سغرہ یعنی برزخ یعنی قبر کی زندگی قیامت کبرہ یعنی جب سور بھوکا جائے گا اور پھر اس کے بعد پورا حساب کتاب ختم دنیا فنہ ہو جائے گی سب کے سب قیامت میں جائیں گے اپنے حساب اور کتاب اور جرم اور سزا اور گناہ کی تمام پاداش اور عجر لینے کے لیے اس وقت کے مرحلے پر کربلا کام کیسے آئے گی سوال یہ ہے یہ ہے کربلا کا نتیجہ دنیا میں نتیجہ آپ نہیں مان رہے کربلا کو کربلا کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہاں ہم کربلا والے ہیں لیکن کربلا ہماری میراس نہیں ہے کربلا ہماری ملکیت نہیں کربلا ملکیت ہے جناب ختمی مرتبت کی کربلا ملکیت ہے جناب سیدہ کی آپ جناب ختمی مرتبت کو مقابلے میں دیکھ کر کربلا کا احترام کیجئے توہین کیجئے آپ آزاد ہیں کوئی کسی وقت جبر نہیں کر رہا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا تسلزل ہے پنجتن کے ساتھ کربلا کا تسلزل ہے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ کے ساتھ تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتے ہیں کوئی اس میں جھگڑے کی جھنجڑ کی بات ہی نہیں ہے ہم جو اپنا ذاویہ نگاہ جو اپنا پرسپیکٹیو ہے جو ہماری اپنی اپروچ ہے ہم وہ بتا رہے ہیں اور قرآن کے مطابق بتا رہے ہیں اور احادیث کے مطابق سیحہ ستہ اٹھا کر دیکھ لیجئے تمام محدثین اسلام شیعہ سننی کی بات نہیں کر رہا محدثین اسلام کو دیکھ لیجئے آ کر آپ اگر کربلا صرف شیعوں کی ہوتی اتنے سارے اہل سنت کے برجستہ برگزیدہ موقر جید مورخین واقعہ کربلا کو مقاتل کی صورت میں تحریر نہ کرتے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ گھر میں مجلس نہیں ہوتی برے صغیر کے تمام بزرگ علماء ذکر حسین کرتے تھے اور سنتے تھے فرقے کی قید سبالہ تر ہو کر اس کا مطلب ہی کہ کربلا کو آپ نے آج باتا ہے فرقوں میں ورنہ کربلا کچھ سال پہلے تک کچھ دہائیوں پہلے تک کچھ صدیوں پہلے تک کربلا فرقوں میں تخصیم نہیں تھی کربلا کو مانیے اس طرح سے کہ جس طرح سے کربلا کے مالکوں نے کربلا کا تعرف کروا ہے دور پڑھیں محمد علم لہذا کربلا کا نتیجہ اگر کربلا کا نتیجہ برزخ میں کوئی کام نہ دے پلے سرات پر کسی کام کا نہ ہو میزان ترازو جب لگایا جائے کوئی کام نہ آئے تو پھر دنیا کی دسیوں کہانیوں کی طرح یہ بھی ایک کہانی لیکن اگر کربلا دنیا میں بھی آپ کے کام آئے ادھر سانس کی دوری ٹوٹی قبر میں کام آئے برزخ میں کام آئے پلے سرات پر کام آئے تتائی اور کتب نصب میزان ترازو جنہ جہندم کی تخصیم کے وقت کام آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قصہ یہ واقعہ یہ حادثہ دنیا کے کسی حادثے کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہاں سے یہ تیہ ہو جائے تو بات واضح ہو جائے گی بالکل لہذا توہید امت پروردگاہ فرما رہا ہے انا ربکم فعبدون انہا ذہی امتکم امتم واحدہ یہ تمہاری ایک امت ہے اس کو تقسیم مت کیجئے امت کو اس طرح سے تقسیم مت کیجئے کہ یہ قبر و قیامت کا اپنا راستہ ڈھونتی رہے راستہ کس طرح سے معین کیا اگر یہاں تک ہی تمہید واضح ہو گئی تو اب وہ جو خدبوں سے میں مسلسل آپ کے سامنے بات کو پیش کر رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب صلی اللہ علیہہ جو خدبے دے رہے ہیں اس میں سوائے تعرف اہل بیعت کے اور کچھ نہیں ہے اور تعرف سے ایک لمحلہ بڑھ کر جب امام سجاد تعرف فرما رہے ہیں تو اس طرح سے کہ ہمارے دادا امیر المومنین اور ہمارے نانا رسول خدا سب سے بہتر تھے یعنی بعض مقامات پر امت کے ساتھ موازنہ کیا اور کہا ہمارے نانا اور دادا سب سے بہتر تھے اور بعض وہ مقامات کے جہاں امت اس لائق ہی نہ تھی کہ موازنہ ہو سکے وہاں پر موازنہ نہیں کیا ہے یعنی کیا مطلب کوئی تکلف نہیں ہے نہیں امام سجاد فرمائے نعوذ باللہ بہرحال ہم بھی ہیں ماشاءاللہ آپ بڑے ہم سے عالم فاضل ہیں نہیں نہیں ہم سب سے بہتر ہیں توازو کہاں گئی یہ امر الہی کے اظہار کا مرحلہ ہے یہاں توازو نہیں چلے گی پروردگار تو نے شیطان کو نکالا اتنے چھ ہزار برس سے ہمارے ساتھ عبادت کر رہا تھا پروردگار دوستی ہے جناب ابلیس بہرحال ہم بھی آپ کے ساتھ میں کوئی توازو تو ہونی چلے نہیں اب یہاں توازو نہیں ہیں آدم کو سجدہ کرنے کا مرحلہ امر الہی ہے یہاں توازو نہیں چلے گی پروردگار شرم آتی ہے تجھے سجدہ کیا آدم کو کیسے کریں تو جتنے کہہ گا تجھے سجدے کر لیں گے امر الہی ہے کرو سجدہ آدم کے پتلے کے آگے پروردگار مکہ میں جب فتح مکہ ہوگا تو پتلوں کو گروائے گا علی کو رسول کے دوش پر چڑھوا کر سوار کروا گے تو یہ بھی تو تُو نے پتلہ بنایا ہے اچھا خود جو تُو پتلہ بنا رہا ہے اس پر سجدہ کریں اور جو مکہ کے قریش اپنے پتلے بنا کر سجدے کریں تو نبی کریم ان کو تُڑوا دیں جواب آئے گا فرق امر الہی کا ہے یہ امر الہی کو آشکار کرنا ہے کربلا نام ہے اس گفتگو کا جو ایک پہلو ہے وہ بڑا پیچیدہ سا ہے بہت سقید اور دقیق ہے اس وعی سے نہیں کہ مجھے پتا ہے اس وعی سے کہ روایتوں میں دقیق اور سقیل ہے ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم کچھ کہہ سکے سیدو شہدہ کے خون اتھر اور اقدس کے بارے میں تو روایتوں میں جو بات بیان کی گئی بڑی گہری سقید اور دقیق ہے لیکن بہرحال اس کو کسی حد تک آسان کر کے لہذا اب آپ نے سمجھ دیا کربلا کا نتیجہ یعنی متوجہ ہو جاؤ اہل بیت کی طرف کس طرح سے متوجہ ہو اہل بیت کی طرف اہل بیت کو کیا مان کے متوجہ ہو کیا مانے متوجہ ہو رسول امام حسین کبھی نماز صبح قضا نہیں ہوئی حقیقت ہے یہ مان کر متوجہ ہو امام نہیں یہ تمہارے مولویوں وغیرہ کی یہ تو اوقات ہے نماز قضا نہیں کی کبھی ان کی تعریف کیا کرو امام حسین کا کیا متعرف نامہ ہے ان کے صدقے میں نماز قبول ہوتی ہے یہ مت کہیے کہ یہ بڑے اچھی عبادتیں کرتے تھے ہمارے عائمہ سب سے اچھی عبادتیں کرتے تھے عبادتوں کا دھنگ انہوں نے سکھایا لیکن تعریف کے مرحلے پر آ کر عائمہ کی تعریف اس طرح سے کیجئے کہ جس طرح سے عائمہ کی تعریف ان کے جد اور نانا اور دادا رسول اللہ اور عمیر الممنین نے فرمائی جس طرح سے خداون تبارک و تعالی نے فرمائی میں یہاں پر ابھی میرے ذہن میں صاحب ابن عبادت کا ایک شعر آیا ہے کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں لیکن بڑا خوبصورت اور بہت مختصر شعر ہے صاحب ابن عبادت نے مولا کائنات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے لوگوں نے کہا قَالُوا عَلِيُنُو عَلَى قُلْتُ لَا لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا صاحب ابن عباد اب صاحب ابن عبادت کیا ہے یہ خود دس گھنٹے کی تقریر چاہیے کہ صاحب ابن عباد ہے کیا چیز وزیر ہیں محب اہل بیت ہیں اور عالم فاضل شخص ہیں نہائیتی پختہ نہائیتی وزنی نہائیتی سنگین متین موقر جیت عجیب شخصیت ہے صاحب ابن عباد کہا قَالُوا عَلِيُنْ عَلَى قُلْتُ لَا لوگوں نے کہا کہ علی بہت بڑے ہیں میں نے کہا نہیں علی بڑے نہیں اِنَّ الْعُلَى بِعَلِيِّنْ عَلَى بُلَندی جب علی کے پاس آتی ہے تو بڑی ہوتی ہے یہ سننا تھوڑا سا یہ بھی سن لیے کیونکہ آگلی جو گفتگو آ رہی ہے بڑی تھکا دینے والی ہے تو تھوڑا سا آپ لوگے ذہن کو میں تھکاور سے نجات دلاؤں ایک شاعر عرب کا متنبی بڑا زبان دراز اور بڑا بے باک اور بڑا بے دھڑک شاعر ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا دوسرا شاعر عرب کا عبو العلاء معری کسی کو خاطر میں نہیں لاتا نابینا تھا جا رہا تھا ٹھوکر لگی کسی کے پاؤں پر اس نے کہا من حاذ الاؤمہ یہ کون ہے اندہ جس نے میرے پیر پر ٹھوکر مالی ابو علاء معری تھے نابینا تھے کہا اندہ وہ ہے جس کو صرف ایک لفظ جو ایک حیوان عرب میں سگ جس کو آپ کلب کہتے ہیں یعنی کتہ اس کے ستر معنی جس کو نہیں پتا ہوں اندہ وہ ہے یعنی ابو علاء معری کہہ رہا ہے مجھے ستر الفاظ پتا ہوں کہ ایک لفظ کے ستر الفاظ میں لاسکتا ہوں ابو علاء معری آیا سید رزی سے ملنے سید رزی کون صاحب نحجل بلاغہ بمانے اس کے کے کمپائل کیا ہے نہ کہ خود لکھی ہے اب ایسا موزور شاعر ایسا بے دھڑک بے باگ شاعر جس کو ایک لفظ کے ستر الفاظ پتا ہوں تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا اچھا سید رزی کون مولوی بیچارے فیق اصول خال الباقر خال الساری تو اب تو شاگردوں کے دل دہل جانے چاہیے کہ یہ کچھ مطلب کچھ ہے بھی ان کے پلے یا نہیں ہے جو ابو علاء معری کے ساتھ گفتگو ہوگی آیا گفتگو کی بیٹھا سید رزی و مادرہ کمہ سید رزی معمولی آدمی نہیں ہے مدارس سے مسلمانوں کے مدرسوں میں عربی کی کتب میں سید رزی کی کتابیں نصاب میں شامل تھیں بلکل قطن سید رزی بلکل بھی معمولی انسان نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں مطلب سید رزی گفتگو کی اس کے بعد ایک ربائی کہی سید رزی کے لئے کس نے ابو علاء معری نے جس نے کہا تھا اندہ ہوا ہے جس کو ستر الفاظ لکتے کے معنی میں نہیں پتا یعنی میں اتنا بڑا عالم فاضل ہوں مجھے ایک لفظ جو قلب ہے سگ اس کے ستر الفاظ پتا ہیں مجھے کہ کتے کے کیا کیا نام ہیں اس نے کیا کہا تھا کون ہے یہ نابینا جس نے مجھے ٹھوکر ماری ابو علاء معری چوکا نہیں کہ اللہ جو نہیں جانتا وہ ہے اندھا کہ جو مجھے ستر مانے پتا ہیں بہرہ بات سمجھ گیا جب اس نے ملاقات کی سید رزی سے تو ایک ربائی کہی کہا کہ اگر تم سید رزی سے ملنے آؤ نا تو تم دیکھو کہ دنیا کے تمام باکمال افراد ایک سید رزی کی ذات میں آ کر فنا ہو چکے وَالْعَرْضُ فِي سَعَتٍ وَالْعَرْضُ فِي سَعَتٍ وَالْدَحْرُ فِي سَعَتٍ زمانہ پورا کا پورا وہیں پر آ کر رک گیا ہے جب میں سید رزی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا تھا وقت کی سنیا چلنے سے انکار کر دیا انہوں نے جب میں سید رزی کے پاس تھا زمانہ وہاں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے وَالْعَرْضُ فِي دَارِ اور پوری دنیا سید رزی کے اس حجرے میں سمٹ کر آ گئی ہے جہاں سید رزی بیٹھا آپ سمجھے سید رزی کون کے جو عمیمومی کے قدموں کی خاک تو آپ جب آئمہ کے فضائل بیہن بیا کیجئے تو پہلے آئمہ کے جو اصحاب ہیں اصحاب کو چھوڑیے جو شاگرتوں کے شاگرتوں کے شاگرت ہیں ان کے فضائل دیکھئے کیا ہیں تو آئمہ آپ کی عقل و ہوش سے کہیں معورہ ہیں لہٰذا امام کی مدھ کرتے وقت اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی مدھ کرتے وقت ذرا انسان اپنے حواظ کو اپنے مقام پر رکھے اور جو موں میں آ رہا ہے قافیہ بندی کے لیے تک بندی کے لیے وہ لفظ کو وہاں پر ٹھوکنا نہیں چاہیے مخمل میں ہیرے جو آ رہا ہے جوڑنے چاہیے ان کی مدھ کرتے وقت تو یہ سید رضی اچھا اب یہ میں نے کیوں بتایا کہ آپ سید رضی کا مرتبہ سمجھئے کیا ہے متنبی بڑا اسی طرح کا بڑا موزور شاعر ہے متنبی اور بالکل معمولی شاعر نہیں اس نے عمی الممنی کی مدھا کہیں نہیں کہیں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سب کی مدھا کی مرسیہ کہے یہ سب چیزیں کہیں قصیدیں کہے علی کا کیوں نہیں کہا علی فصیح و بلیق تم نہیں مانتے کسی دین کو لیکن علی ابنہ بیتالی کی نجل بڑا کا دیکھو تم پڑھو تمہیں تو تعریف کرنی چاہیے تھے تم لیٹریچر کے ماہر ہو کہا کہ میں نے جانبوچ کے علی کی مدھا نہیں کی ہے میں علی کی کی مدھا کروں ہر جگہ پر اس کا نور چھایا ہوا ہے موسیقی 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 اور جب کوئی چیز ہر چیز کو اپنی جکڑ میں گرفت میں لے لینا تو صفات زوئی شم سے تذہب و باطلہ تم یہ بتاؤ کہ جب سورج آسمان پر چمکنے لگے تو سورج یہ قصیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے تو یہ معصومین کی مدھا کرنا آپ سیکھیں ان ہستیوں سے سیدہ ہمیاری سے سیکھیں پھر ہمارے اردو میں آئیے ہم جناب میرانی سے سیکھیں تو بڑا مشکل کام ہے بہرحال مد یہ نہیں ہے کہ جو بھی واقعہ ہوا آپ نے چار پانچ لاز وہاں پر جڑ دیے جا کر اور لگا دی اور پھر مد ہو گئی مد کرنے کے لیے جو ہستی پولیسرات پر آپ کے ڈگمک آتے ہوئے قدموں کو سہارہ دے دے تو اس کے مدہ لکھتے وقت آپ اپنے قدموں کو ڈگمک آنے سے بچائے کیجئے جب یہاں تک بات ہو گئی نتیجہ کربلا کا محبت اہلِ بیت منزلت اہلِ بیت فضیلت اہلِ بیت بتانا اور یہ مجموع میرا سمجھ چکا ہے بہرحال واضح ہے کسی کے ذہن میں یہ نہیں آگا کہ مولانا نے یہ کیسے جوڑ دیا کس طرح سے بات کو میں نے بتا دیا کہ مدہت اہلِ بیت مقام اور عظمت اہلِ بیت ارے میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے آپ عربابِ آزاں ہیں جب رسول خدا سے پروردکار فرما رہا ہے حبیب اگر وہ حکم نہیں پہنچایا پوری کی پوری رسالت اکارت تو آپ یہ تو مانیے کہ جس بات کو نہ پہنچانے میں رسول خدا کی رسالت اکارت ہو جائے تو حسین بھی تو اسی مقصد کے لیے آئیں گے نا کربلا میں اب سمجھ میں آ گیا کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوب کو اٹھارہ زلحج کی چلچلاتی ہوئی دھوب کے ساتھ جوڑیے یہ کربلا کی زہر اسی زہر سے جوڑنے کے لیے آئی ہے ایک دفعہ امام سجد علیہ السلام دربارِ یزید میں یہ واقعہ لگتا یہ ہے کہ پہلی سفر تھی بدھ کا دن تھا جب یہ قافلہ پہنچا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو خدبہ دیا ہے امام سجد نے یہ جمعرات اور جمعہ انہی تین سفر کا واقعہ ہے میں پر دلیل نہیں ہے کوئی روایت لیکن کیونکہ یہ لگتا ہے کہ جمعہ کی نماز تھی لگتا یہ ہے اور پھر وہاں پر یہ سارا سلسلہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ زہر کی نماز اور بعض مورخین ساکت ہیں لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ تین سفر کا مجھے لگتا ہے اس بات کو اگر آپ جوڑیں مفاتی الجنان میں جا کر دیکھئے گا تین سفر کو شیخ عباس قمی نے ایک عمل لکھا ہے وہاں پر مفاتی کھو لیے گا جن لوگوں نے عمل کیا ہے تین سفر کو دو رکعت نماز اور اس کے بعد درود اور وہ اسکار سارے تین سفر میں عمل کو جا کر ضرور دیکھئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا ہے کس بنیاد کا نام امام سجاد مسجد جامع عموی دمشن مسجد کھچا کچ بھری ہے امیر مومنین تشریف فرمائے بادشاہ وقت سب کے امیر ہیں خطیب جب گیا ممبر پہ چڑھا تو اس نے روایت کے الفاظ ہے وَنَالَ مِنْ عَلِيِّن امیر مومن کی شان میں گستاخی کی وَمِنَ الْحُسَيْن اور مولا حسین کی شان میں جسارت کی پوتا بھی بیٹھا ہے بیٹا بھی ہے خوب توجہ کی آپ نے اب بھی کیا بتاؤں نتیجہ کربلا کا آپ کو بنیاد کربلا کی یزید کی طرف سے کچھ اور ہے حسین کی طرف سے کچھ اور ہے نَالَ مِنْ عَلِيِّن وَمِنَ الْحُسَيْن مولا علی اور جناب سید الشہدہ کی شان میں گستاخی کی امام سجاد نے کہا کہ اے شخص اشترئیتا سخط المخلوق برزل سخط الخالق برزل مخلوق اے خطیب تو نے کیا کیا مخلوق کی مرضی کو خریدنے کے لئے خدا کی مرضی کو بیج دیا اور پھر یزید کی طرف امام سجاد نے رخ کر کے کہا اعزن لی حت ارقی حاضی لعوات اجازت دے مجھے کہ میں لکڑیوں پر چڑھوں اور کچھ گفتو کروں جس میں ان کو سواب مدھے اور ان کی گمراہی دور ہوں اس ان لکڑیوں پر چڑھوں کیونکہ جو کام ہوا ہے اس نمبر سے یہ بے جان حقیر لکڑیاں ہیں منع کیا گیا یزید کا بیٹا بیٹھا تھا موجود اس نے کہا کہ یہ شخص کیا کرے گا اس وقت نمازی آپ کے ہیں سارے حکومت آپ کی ہے قید میں ہے کہاں سے آیا ہے تکویف میں یہ کیا کرے گا یزید نے کہنا ہے یہ جب نیچے اترے گا تو میرے خاندان کو بے عزت کر کے اترے گا بہرحال یہ یزید کے الفاظ ہیں امام سجاد کے نہیں اور امام سجاد نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے یزید کا خاندان بے عزت ہو اب آپ کے دل میں کجی ہے اب آپ کو دھڑکا لگا ہوا ہے کچھ ہے خاندان میں کہ جو امام سجاد بیان کریں گے تو آپ نہ چڑھنے دیجئے ممبر پر لیکن یہ مت کہی ہے امام سجاد نے تو کوئی بات ہی نہیں کیا آپ کے خاندان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمکے تو سب اندھیرہ چھوٹی موٹی روشنیوں کا جو دعویٰ کریں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں اب سورج بچارہ نکل رہا ہے لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہ ہماری مصیبت کے لیے نکلتا ہے سورج کو تو نکلنا ہے یہ سورج کی روشنی ہے کہ جب سورج آسمان پر چمکتا ہے تو کسی کے وجود کو باقی نہیں چھوڑتا ایک دفعہ امام سجاد حمد و سنائے خدا کی الحمدللہ لا اولیت لا اولا لی اولیتہ حمد اس خدا کی جس سے پہلے کوئی نہیں ہے ولا بعدیت بعدہو اور اس کے بعد کسی کی بعدیت نہیں ہے حمد و سنائے الہی کی عجیب انداز میں پھر اس کے بعد جو جملہ کہا بابا میرے کیوں آئے تھے کوفیوں نے خط لکھے تھے یہ کوفے میں خدبہ دیا امام سجاد نے کہا کہ خط تم نے لکھے تھے لیکن دمش میں یہ جملہ امام سجاد نے استعمال نہیں کیا کہ تم نے خط لکھے تھے اب یہاں پر جو پورا خدبہ دیا ہے وہ اپنے خانوادہ رسالت اور خانوادہ بنو حاشم آل عبد المطلب کے فضائل گنوائیں ہیں اب آپ اپنے دل پر رکھ کر اس لیے آیا ہے کہ صرف اور صرف محبت اہل بیت کو پہنچا سکے جس طرح سے خدا نے پہنچایا واقعے کربلا اس لیے ہوا کہ امیر الممنین کے ولایت اور محبت اور عظمت اور مودت کو پہنچائے تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو امام سجاد کو کوئی جا کر نعوذ باللہ فاکم بندہن سکھائے کہ یا ابنا رسول اللہ آپ کے بابا نے کربلا کو منعقد کیا آپ کے بابا کربلا کے اندر اپنے شہدہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو کچھ تو فلسفہ بتائیے شہادت کا پینتیس برہ سے امام جیئے کربلا کے بعد کچھ تو واقعے کربلا کا فلسفہ بتاتے فلسفہ کو سمیٹ کر رکھ دیا امام سجاد نے بکا ماتم یاداوری مسائب سید الشہدہ اب امام سجاد کو اجازت دی گئی اچھا ٹھیک ہے چڑ جاؤ جب اسرار بڑھا اور دباؤ بڑھا نمازیوں کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ڈر کیوں رہے ہو تو اب یہاں پر سبکی ہو رہی تھی یہاں پر ذلت ہو رہی تھی ہزاروں نمازیوں کے ساتھ فوج آپ کی لشکر آپ کا خدم و حشم آپ کے یہ شخص آپ کا قیدی ایک قیدی سے اتنا طاقتور بادشاہ ڈر کیوں رہا ہے آخر لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ جب امیر مومنی کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی جو بیٹھے تھے امیر مومنی تو ان کو مجبورا لوگوں نے کہا امیر مومنی اسی جملے کو میں لاکر کیا امام سجاد تشریف لائے ممبر پر اور امام سجاد نے حمد و سنہ الہی کے بعد جو پہلا جملہ کہا ایوہ ناس اوطینا ستن وفضلنا بسبعین اے لوگوں چھے چیزیں ہم کو دی گئیں اور سات چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئیں یہ ہم ہم کیا ہو رہا ہے خدا کی بات کیجئے نا آپ آپ کو روزے کی بات کیجئے نماز کی بات کیجئے مولانا امام حسین نے قربانی فلان چیز بچانے کے لیے دی سر آنکھوں پر نہیں مولانا امام حسین نے وہ قربانی فلان چیز بچانے کو دی بالکل صحیح جتنی موہتنی باتیں سرکار مجھے جتنی بھی چیزوں کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے کسی حدیث میں لاکر دکھا دیں کسی صحیح کتاب میں ہو کسی غلط کتاب میں ہو کسی میں تو ہو کہ بھائی امام حسین فرمائے میں اس لیے جا رہا ہوں میں اس کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں میں فلا عبادت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں اور اگر تھا اور اگر ہونا تھا تو امام کہیں خطبہ دیتے امام سجاد کہیں بات کرتے یہ جو امام سجاد فرما رہے ہیں ہم کو امام سجاد بندے کو ہٹائیے آپ خدا کے بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے لیے جو گردن کٹے اس میں اپنا ذکر کرے آپ خدا کی حمد و سنہ کہیے نماز روزے کا ذکر کیجئے سوشل انجسٹس کا ذکر کیجئے لے آئیے امام حسین کو گاندی جی اور قائد اعظم کے مرحلے پر چھگوارو اور فیدل کاستور چوہنلائی اور حچمن کے سطح پر لے آئیے نہیں رہتی دنیا تک کے نادانوں کے لیے امام سجاد چراغ جلا کر گئے ہیں کہ جنگ ہماری ہے تم صرف گریہ کر کے ہماری تعلیمات پر آجاؤ اوٹینا ستن وفضلنا بے سب ان چھے چیزیں ہم کو دی گئیں اور سات چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی کس پر فضیلت دی گئی یزید پر یہ تو شمار و قطار میں ہی نہیں ہے کس پر فضیلت دی گئی اب یہ جملہ تو میں نہیں اس وقت بتا سکتا کس پر فضیلت دی گئی جو خدا کی نظر میں صاحب فضل ہیں ان پر فضیلت دی گئی آپ تو کسی گنتی میں نہیں آتے ہیں محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ متقین سائمین مستغفرین خجاج معتمرین معتقفین بڑی بڑی عبادت کرنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے ان کا مقابلہ خدا کے نیک بندوں سے ہے اندھیرے سے کیا مقابلہ نور کا نجاست سے کیا مقابلہ طہارت کا طہارت کا مقابلہ اتھر اور طاہر سے ہے طہارت کا مقابلہ نجاست سے نہیں ہے وہ تو پہلے ہی دور ہو گئی سرکار آپ ان سے دور ہیں لہٰذا امام فرمارے شروع میں اوطین ستن وفضلن بسابعین اوطین ایوہ الناس ہمیں چھے چیزیں دی گئیں اوطین العلم والحلم والسماحت والشجاعت والفساحت عجیب جملہ والمحبت فی قلوب الممین جو چھے چیزیں ہم کو دی گئی لوگوں سنو ہم کو علم دیا گیا ہم کو حلم دیا گیا ہم کو شجاعت دی گئی ہم کو سخاوت دی گئی ہم کو سماحت دی گئی نہیں یہ وہ چیزیں تو دی گئی ہے اہلِ بیعت کو لیکن ہے آپ کے پاس اوطین محبت فی قلوب الممین ہم کو دی گئی محبت ممین کے دلوں میں اس جملے کی فق و لدی ذرا سی سمجھ لیں یہ دی کس کو ہے پنجتن کو تو پنجتن کے پاس ہونی چاہیے امام فرمارے ہیں نہیں دی گئی ہے ہم کو لیکن یہ ہے تم لوگوں کے دلوں میں اب آپ سمجھیں تعلق آپ کا اہلِ بیعت سے ہے کیا خدا نے آسمان سے ایک ہیرہ نازل کیا موٹی اصلی ارموں خرموں روپے کا امام کہیں یہ ہم کو دیا گیا یہ دکھو تم اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی عزت ہے دنیا اور آخرت میں جو چیز محبت صلی اللہ ہر ایک لفظ کے مختلف مانے عطین العلم علم ہم کو دیا گیا تو پھر لوگوں کے پاس کیا ہے تم نے خود سے حاصل کیا ہم کو دیا گیا والحلم اور حلم حلم کسے کہتے ہیں گزری یہ بات میرے خیال سے حلم یعنی برداشت یعنی کوئی بھی ناغوار واقعہ ہے اس کے مقادلے میں آپ بہت اچھا ریاکشن دکھائیں اس کو کہتے ہیں حلم اصول کافی میں حدیث ہے نعمہ وزیر العلم الحلم بہترین وزیر ہے علم کا حلم ہے حلم وزیر ہے علم بادشاہ ہے یعنی جب تک حلم نہیں ہوگا اس وقت تک علم کام نہیں آسکتا نبی کریم سے ایک جملہ منصوب ہے فرمایا پروردگار عالم سے پروردگار کہ مجھے علم اتا کر فرما پروردگار مجھے علم اتا فرما وزیرنی بالحلم پروردگار ارفعنی بالعلم وزیرنی بالحلم پروردگار مجھے علم کے ذریعے بلندی دے اور میری ذات میں زینت اتا فرما حلم اور برداشت تحمل کے ذریعے خیر اس خدبے کی تشریح ایک الگ ہے تو وہ پھر کبھی اوتین العلم والحلم والشجاعت والفصاحت والسماحت والمحبت فی قلوب الممنی چھے چیزیں ہم کو دی گئی فصاحت یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت آسان الفاظ جو ادائیگی میں آئیں ان کے ذریعے کرتے ہیں خوبصورت ترین کلمات ہمارے پاس ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت سادے ترین الفاظ بڑے گہرے معانی کو لیے ہوئے ہوتے ہیں اس سماحتہ یعنی ہم درگزر سے کام لیتے ہیں اپنے آپ کو تغافل اور تجاہل میں ڈال دیتے ہیں تغافل اور تجاہل کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت کا شکار کر لیں آپ جہل کا شکار کر لیں کس طرح سے جاہل الگ ہے متجاہل الگ ہے غافل الگ ہے متغافل الگ ہے امام فرما رہا ہے ہم سماحت ہمارے پاس ہے یعنی کیا مطلب دیکھتے سب کچھ ہیں درگزر کرتے رہتے ہیں بہتر ہمارے پاس ہے ہمیں بہتر ہی دی گئی یہ ہم ہم کیوں کر رہے ہیں وہاں میں سجد یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے بابا کا سر نوک نیزہ پر یہاں تک آیا ہے یہ کربلا کے بارے میں کچھ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں امام ہم 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 کیا مطلب یعنی کربلا نام ہی ہے ہم 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 اہل بیت کی بلندی کا اہل بیت کی رفعت کا علی ابن ابی طالب کی خون کی عظمت کا شیر سیدہ کی طہارت کو دکھانے کا نام ہے کربلا فالمحبتہ فی قلوب المومنین ایک جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا گیا کیا مطلب محبت کو ڈالا گیا یعنی مطلب یہ کہ شبہ آشور دیکھ لو ہمارے بابا نے کیا کہا تھا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھا کر اور اگر شرما رہا ہے نا کوئی مجھے چھوڑ کے جاتے ہوئے تو میرے اہل و اہل میں سے ہر ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ کل یہ بہانہ بنا سکو زلط جب رسوائی کا سامنا ہو اور تم سے کوئی کہے حسین کو کربلا میں اکیلا چھوڑ آئے تو بہانہ یہ ہو کہ ہم حسین کے گھر کی خواتین کو بچا کر لائے ہیں اسے کہتے ہیں سماحت اپنے میراج پر ہے یعنی بھاگنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور بہانہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری عزت بچی رہے ہے کوئی ایسا سماحت والا ہے کسی میں یہ سماحت مجھے چھوڑ تم نہیں ہوگے میں قتل ہو جاؤں گا مر جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں تم اپنی مرضی کے خلاف مت جانا ہے مت رکنا جبرن مت رکنا اسے کہتے ہیں محبت مومنین کے قلب میں تو کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ بہتر مومن تھے وہاں جو لشکر تھا وہ تو اپنا وغض آیا کر رہے تھے اٹھک بیٹھک کر کے جو نمازیں پڑھ رہی تھے ان کے دل میں اور وہاں جو مومن تھا اس نے جب حجت کو تمام ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آیا خود بھی آیا غلام کو بھی لے کر آیا بتیس لوگ یزید کے لشکر کو چھوڑ کر آئے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی جہاں تک انوار محبت سید شہدہ جائیں گے جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی ان کے دل اس نور سے منعکس ہوں گے روشن ہوں گے اور وہ گمراہی کے رستے کو چھوڑ کر آ جائیں گے یہ تو ہم کو دی گئی سات چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی کیا مطلب اب توجہ کریں بچے بھائی علم سیدہ سجاد کے پاس بھی ہے تم میں سے شاید کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہو کوئی اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہو کوئی فلسفہ کوئی فق تو ہمارے پاس بھی علم ہے آپ کے پاس بھی علم ہے دیکھو ویسے تم بتارے کہ علم ہے ہمارے پاس لیکن تم دعویٰ تو کر سکتے ہو ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو اچھا آ جائے مقابلہ کر لو مناظرہ کر لو تو پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں خدا کی طرف سے علم دیا گیا حلم تم کہتے ہو تم میں زیادہ ہے ہمارے حلم سے مقابلہ کر لو بہادری کا ہم سے مقابلہ کر لو سماحت کا سخاوت کا مومنین کے دلوں میں جو محبت ہے تم کہتے ہو بھائی یزید تمہاری محبت بھی تمام امکلمہ پڑھنے والوں کے دل میں دمشق ہے تم مقابلہ کر لو ابھی جب ہوگا نتیجہ تو سمجھ میں آ جائے گا جب لوگ مسجد کو چھوڑ کے جائیں گے ہماری محبت میں اور تمہاری نفرت میں تو یہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں آپ میں بھی آپ میں ذرا بہتر ہیں لیکن اب جو امام نے بتایا فضلنا بسبین یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی یعنی وہاں پر تو شاید تم مقابلہ کا سوچو یہاں پر خبردار سوچنا بھی نہیں محمدن محمد مصطفیٰ ہم میں سے ومننا صدیق علی مرتضیٰ جب پہلا شخص ہے جس نے رسول کی تصدیق کی وہ ہم میں سے ومننا اصد اللہ و اصد رسول ہم میں سے اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ومننا سبتا حاذہ الامہ اس امت کے دو نواسے ہم میں سے ومننا مہدی و حاذہ الامہ اس امت کا مہدی ہم میں سے یعنی وہ ساتھ چیزیں ہیں ان چھے چیزوں میں تو شاید شک آ جائے کہ تمہارے پاس ہیں ان ساتھ چیزوں کے بارے میں تو سوچنا بھی مت نبی تم میں سے ہے اگر تم نے کہا نبی تم میں سے ہے تو محمد مصطفیٰ کو تو نہیں لا سکتے کسی اور جھوٹے نبی کو لانا پڑے گا اگر کہا کہ علی مرتضیٰ تم میں سے ہے نبی کا بھائی نبی کا وسیع نبی کا وزیر نبی کی پناہگاہ نبی کا مددگار ہر مقام پر نبی کی مدد کرنے والا جس نے سب سے زیادہ رسول خدا کا خیال لکھا وہ ہمارے دادا تھے کوئی ہے لاکھت بتاؤ تاریخ میں منہ سبتہ حاضر امہ اس امت کے دو نواسے دو شہزادیں ہم میں سے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ہے کوئی تم میں جنت کے جوانوں کا سردار دیکھو یہاں تو کہہ سکتے ہو سید اسجاد آپ ذرا اپنی فقہی معلومات بتائیے تو ہم بھی بتائیں لیکن یہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے اگر سوچو کہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے منہ سبتہ اللہ اور اس کے رسول کا شہر ہم میں سے اس امت کا مہدی ہم میں سے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا شہر ہمارے نام بھی فرمت دکار کرتا ہے کہ ہمارے نام بھی فرمت دکار کرتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام ہم اپنے آپ اپنے آپ کا نہیں رکھتے نام میں اپنا شہران اگرام کجھے میرے کام اپنے باپ کا نام تو گفتگو کیا ہو رہی تھی امام سجاد کے خود بے یہاں تک جب بات آئی تو اب امام سجاد نے گفتگو ایسی کی کہ مجمع مجبور ہے سننے کے لیے یہ وہ گفتگو ہے جو آج تک نہیں سنی جو بھی سنا اس ممبر سے جناب امیر کی شان میں گستاقی سنی اب کوئی ڈھنگی بات کر رہا ہے مجمع دم بخود ہو کے سن رہا ہے یہ مہدی اس امت کے رسول یہ کون ہے فرمایا جو مجھے جانتا ہے تو وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنا حسب و نصب بتاتا ہوں حسب و نصب کا مطلب کیا میرا ننیال کون میرا ددیال کون میری شادی کہاں پر روئی میں مکہ کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں صفا کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اصفت کو ردا میں ڈال کر اٹھایا اور لگایا جتنے لوگ بھی پابا رہنا چلتے ہیں ننگے پیر میرے جد بھی پابا رہنا چلے تھے تو جتنے لوگوں کو لے آؤ پابا رہنگی کی حالت میں میرے جد سب سے بہتر جتنے لوگ بھی نعلین پہنتے ہیں ان میں سب سے بہتر نعلین پہننے کا انداز میرے جد کا تھا معمولی سی صفت ہے اس میں بھی میرا جد سب سے بہتر تو دیکھ لو اپنا قبلہ درست کر لو معمولی ترین صفات اگر ہمارے جد کی ہوں اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے میں ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہوں کہ جس نے لبادہ پہنا جس نے پٹکا باندہ اور جس نے اپنے بدن پر ردہ ڈالی حاجی بہت ہوتے ہیں تواف کرنے والے بہت ہیں سائی کرنے والے بہت ہیں امام سجاد نے فرمایا خانہ کعبہ کا تواف کرنے والوں میں جس نے سب سے بہتر تواف کیا میں اس کا بیٹا ہوں صفا و مروہ کی صحیح کرنے والوں میں جس نے سب سے بہتر صحیح کی میں اس کا بیٹا ہوں جس شخص نے حجر اسفت کو اٹھا کر لگائے میں اس کا بیٹا ہوں لبادہ کہنا سب سے بہتر میرے جد نے کہا تواف سب سے بہتر میرے جد کا صفا و مروہ کی صحیح میرے جد کی عمرہ کرنا سب سے بہتر میرے جد کا کیا مطلب کس نے عمرہ کیا کس نے حج کیا آدم سے لے کر عیسیٰ سب نے عبادتیں انجام دی ان سب میں اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے میاں کس غلط فہمی میں آگا ہے خوش فہمی سے باہر نکلو آدم سے عیسیٰ تک ہمارے مقابلے پر آئیں میرے جت سب سے عظیم ہیں یہ کام تواف تم لوگ نے بھی کیا حج تم لوگ نے بھی کیا نمازیں تم لوگ نے بھی پڑھی حج تواف عمرہ صحیح صفاؤ مروہ لبیک میرے جت نے بھی کہا دیکھو بھائی تم لوگوں کی عبادت ہے سب سے نیچے میرے جت کی عبادت سب سے بہتر یہ مقابلے کی جگہ ہے ظاہری لحاظ سے تم بھی تواف کر رہے تھے میرے جت کے ساتھ میرے جت بھی تواف کر رہے تھے تو مقابلہ کر کے ہم نے تمہیں بتا دیا کہ خبردار وہم میں بھی مطلع نہ کہ میرے جد تمہارے ساتھ عبادت کرتے تھے تو تم جیسے تو دیکھ رہے ہیں اب امام سجاد کی اس خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ رسول ہم جیسا امام ہم جیسا بہترین عبادت کرنے والوں میں تم جیسا نہیں ہیں جب یہاں تک بات آگئی تو اب امام وہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر صرف امام کے جد ہیں اور کوئی نہیں ہیں ان صفات میں وہ تمام لوگ شامل تھے کہ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ امیل مومین کے ساتھ تواف جنہوں نے کیا لیکن اب وہ صفات بتا رہے ہیں کہ جہاں پر امت کا کوئی بھی شخص شامل نہیں ہے تو دو صفات ہیں کچھ صفات وہ کہ جب مقایسہ موازنہ کیا جائے کمپیریزن کیا جائے تو رسول خدا اور امیل مومین سب سے بہتر کچھ صفات وہ ہیں جہاں پر صرف رسول خدا ہیں آپ نہیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں جو کربلا سے کوفے تک آئیے پھر سے شام تک آئی ہے پھر فرمایا عجیب جملہ ایک ضرور پڑھیں محمد آل محمد اللہ امام صلی علیہ حمد العالی اب یہاں امام یہ نہیں فرما رہے کہ میں ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہوں جو میراج پر گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے کر جایا گیا یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ ان میں سے سب سے بہترین کا بیٹا ہوں جس کو میراج پر لے جایا گیا کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات میراج پر لے جایا گیا یعنی وہ جو معمولی صفات ہی تم اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے جو خصوصی صفات ہیں وہاں تو تم تو کیا آدم سے لے کر عیسیٰ کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے جتھے اور کسی کا مقام نہیں ہے وہاں پر میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے ملائکہ نے نماز پڑھی اور جس پر ملائکہ نے درود و سلام بھیجا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائید لے کر گئے صدرت المنتحہ تک میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براغ پر سوار کر کے آسمان کی آلم کائنہ کی غیب کی بلندیاں تک لے جایا گیا میں اس کا بیٹا ہوں کہ پروردگار آلم جب شبہ میراج میں گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس شبہ میراج میں اتنا نزدیک ہوا کہ قابہ قوسین اتنا فاصلہ رہ گیا اور دیکھو ان فضیلتوں کو سننے کے بعد اگر تمہارا ذہن کہیں پر پہنچ جائے تو یاد رکھنا اب امام سجاد نے خدمے میں وہ لفظ استعمال کیا کہ معرفت رسول خدا تک پہنچنے سے ہرے کو روک دیا کہ تم حقیقت رسالت تک نہیں پہنچ سکتے فرمائیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر پروردگار آلم نے وہ وحی کی جو اس نے کی یا سید سجاد یہ کیا جملہ ہے یا تو بتائیے کیا وحی کی اور اگر بتا نہیں رہے تو گفتگو نہ فرمائیے تو بتائیے تو صحیح کہ کیا وحی کی یعنی دیکھو میرا جد رسول خدا اتنے بلند مقام پر تھا کہ قرآن میں اس نے ہر چیز کو لفظوں کی قید میں رکھ کر بیان کر دیا لیکن جو شب میراج وحی کی تھی نا تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ اس کو پروردگار لفظوں میں بنا کر بھیجتا لہذا یہ فضیلت میں بتا رہا خبردار قرآن کے ذریعے رسول کی حقیقت کو نہ سمجھ لینا کہ یہی صرف آخری حقیقت ہے جب تک اس حقیقت کو رسول سے متصل نہیں کروگے اور رسول کو ہم سے متصل نہیں کروگے ہم کو رسول سے متصل نہیں کروگے نہ عمر الہی تک آ سکوگے نہ پلے سرات پر کچھ کام آئے گا نہ برزخ کام آئے گی نہ موازین کام آئیں گے نہ جہنم سے بچ سکوگے نہ جنت میں جا سکوگے ارے حج پہ کیوں جاتے ہو منا جاتے ہو نا مکہ جاتے ہو تواف کرتے ہو لبیک کہتے ہو کیوں کہتے ہو گناہ سے بچنے کے لیے بیٹا میں ہوں مکہ کا منا کا بیٹا میں ہوں اگر ہم نہ ہو نہ منا کی حقیقت نہ زمزم کی نہ خانے کعبہ کی نہ عبادتوں کی اگر عبادت کی حقیقت ہے تو نظر مصطفیٰ کے ذریعے ہے یہ میں نے کیوں کہا نظر مصطفیٰ کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی اور اگر آپ کو بہت دل جا رہا ہے قرآن کی آیت سننے کا تو اب اس خطبے کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھئے اجر رسالت میں ایک چیز چاہتا ہوں میرے گھر والوں سے مودت کرو یا رسول اللہ ہر روز ہزار رکعت نمازیں پڑھتے ہیں چھوڑیے نہ آپ کے گھر والے آپ جیسے انسان ہیں میرے گھر والوں سے مودت کرو یہ نماز ہاں سب بیکار چلی جائے گی کہ محبت اہلِ بیت نہیں ہوگی یہ قرآن کی آیت ہے سرکار یہ قرآن کیا مولانا بے عملی کی طرف دے کر مولانا نماز کو میں نماز کو بڑھانا چاہ رہا ہوں وہ نماز جس کی بنیاد محبت اہلِ بیت ہو یہ جو امام فرمارے وہ تینہ ستن وفضلنہ بسبین میں اس کا بیٹا ہوں اب جب یہاں تک بات آئی اور لوگ متوجہ ہو گئے اب لوگ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے پاس بائیس تئیس برس کے اس نحیف و علیل ظلم سہے ہوئے اس نوجوان کے ذریعے جو فاقوں میں مبتلہ ہے اس کے پاس فساد و بلاغت بھی ہے اس کے پاس علم بھی ہے اب امام نے اپنی گفتوں کو تبدیل کیا کہا عجیب جملہ فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے لمحے بھر کے لیے بھی کبھی شرک نہیں کیا میں اس کا بیٹا ہوں جو دو نزے لے کر رسول خدا کا دفاع کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہوں جو دو تلوارے ہاتھ میں لے کر رسول خدا کا دفاع کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو دفعہ بیعتیں کی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو دفعہ حجرتیں کی انا اپنی امام المتقین و یاسوب الدین انا ابنو قاتل المارک ما کسین و ناکسین اج میں اس کا بیٹا ہوں جس نے قاسطین مارقین اور ناکسین کی ناک و رگڑا انا ابنو منظرما خراتیم الخط حتی قالو لا الہ الا اللہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشروع ہوگی ناک اپنی تلوار سے رگڑ دی یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلگی کہاں ہیں آپ کدھر ہیں کیا ہے کربلا امام سجاد بتانے کربلا نام ہے اہل بیت تکاؤ اختلافات کے باوجود اب آپ نے توجہ کی نماز آپ کو جیسے پڑھنی ہے پڑھیں اپنی فقہ کے مطابق حج جیسے کرنا ہے کیجئے ہماری بحث یہاں نماز کی صحت اور سقم پر ہے ہی نہیں نماز کا طریقہ کونسا صحیح ہے غلط ہے ہماری یہ بحث ہی نہیں ہماری بحث یہ ہے کہ یہ جو ایک دل دیا ہے نا پروردگار عالم قرآن میں ہم نے کسی انسان کے دل میں دو سینے میں دو دل نہیں رکھے ایک دل ہے رسول کی محبت رکھنی ہے رسول کے دشمن کی فرق کیا ہوگا آپ 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 کا جو تحرف نامہ ہونا چاہیے قبر و قیامت و برزخ میں وہ آ رہا ہے میدان قیامت میں جو رسول کا مقروض ہے یا یہ ہونا چاہیے کہ وہ آ رہا ہے میدان قیامت میں جس نے رسول کے رسول کا حق دے دیا تو اب آپ سمجھے تقریر کے شروع کا حصہ کربلا نام ہے آپ کو تمام اختلافات کے باوجود اتحاد امت کا نام نہیں ہے توحید امت کا ہے ایک امت بناو یہ ایک امت ہوگی کیسے رسول تک جاؤ تب ایک امت ہوگی تو رسول تک جائیں کیسے بھئی رسول کہنے ہیں مجھ تک آوگے میں بھیجوں گا اپنی آل تک کہ دیکھو دل میں مودت اہل بیعت ہے کہ نہیں ہے یہ مرحلہ توحید امت کا یہ مرحلہ امت ایک جگہ جڑ جائے اور اگر آپ نے یہ جملہ سن لیا بس تقریر کا یہ آخری جملہ فضائل کے لحاظ سے مسائب میں آتا ہوں کہ جب امام سجاد نے کوفے میں خطبہ دیا فرمایا تم رسول خدا کا سامنا کن آنکھوں کے ذریعے کرو گے کس طرح سے تمہاری حمت ہوگی رسول کی صورت مبارک کی طرف دیکھو قیامت میں جب رسول تم سے یہ کہیں گے تم نے میری حرمت کو پامال کیا کربلا میں تم نے میری اولاد کو قتل کیا اب تم میری امت سے نہیں ہو تو یاد رکھیے گا نماز جیسے پڑھنی ہے پڑھئے روزہ جس وقت کھولنا ہے کیجئے حج جیسے جانا ہے جائیے بنیاد یہ ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں ہے اور رسول کے دشمن رسول کے بچوں کے دشمن کا دل میں بغض اور نفرت ہے کہ نہیں ہے اب رسول خدا امام سجاد امت کی تشکیل کا توحید امت کا ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ لستم من امتی نماز کا نہیں پوچھیں گے رسول خدا قرآن کا نہیں پوچھا جس نے قتل کیا رسول کی آل کو رسول فرمائیں گے لستم من امتی تم میری امت سے نہیں ہو تو نمازوں سے پہلے فکر کیجئے کہ آپ کے دل میں مودت اہل بیت ہے کہ نہیں رسول کے بچوں سے نفرت کرنے والوں کی نفرت ہے کہ نہیں اس بنیاد پر عبادت کی عمارت تو قائم کیجئے کربلا نام توحید امت کا کربلا نام امت کو ایک بنانے کا کیسے امت ایک بنے گی امت ایک اس وقت بنے گی جب رسول کا قرضہ گردن پر نہ ہو قیامت کے میدان میں جب آپ اتریں تو رسول یہ کہیں ہاں بھئی اس نے ہمارے قرضے کو عدا کر دیا کیونکہ مودت کی اہل بیت سے میرے دشمنوں سے نفرت رکھی اور میرے گھر والوں سے مودت جو میرے گھر والوں کے سامنے آیا اس بندہ خدا نے اس مسلمان نے اس مومن نے اس سے نفرت رکھی صاحب اتنی سی بات ہے پوری کربلا کی داستان کہ اہل بیت کی عظمت کو اہل بیت کی مودت کو طویعی امام خدمے میں کیا فرمایا اور اس کے بعد امین مومنین کی فضیلتیں ہیں ساری جس نے دو ہجرتیں کی دو نیزوں کے ساتھ وار کیا دو تلواروں کے ساتھ تلوار چلائے اور پھر لوگ سمجھ نہیں رہے بہت سے لوگ پریشان ہیں یہ ہے کون جو دو تلواروں کے ساتھ لڑتا تھا دو نیزوں کے ساتھ لڑتا تھا جس نے دونوں ہجرتیں کی یہ ہے کون شخص جب تعرف کروا دیا فرمایا میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں میں محمد مصطفی کا بیٹا ہوں مولا حسین کا نام نہیں لیا کیونکہ علاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں درد ہو فرمایا ان دو بی بیوں کا نام لیا رسول خدا کا نام لیا علی مرتضی کا نام لیا بس جیسے جناب سیدہ اور خدیجہ کا نام آیا تو پوری مسجد میں چیخ کر لوگ رونے لگے اور ایک دفعہ معزن کو حکم دیا گیا ازان دو معزن نے ازان دی اور ایک دفعہ ازان میں آیا رسول خدا کا نام امام سجدہ نے رکوایا جزیز سے پوچھا کہا کہ یہ بتائی جو محمد جس کا نام دے رہا ہے تیرے جد ہیں یا میرے یہ تیرے جد ہیں یا میرے اگر تو کہے گا تیرے جد ہیں تو قذب تھا و کفر تھا تو انہیں جھوٹ بولا تو کافر ہو گیا اور اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد ہمارے جد ہیں تو یہ بتا تو رسول خدا اگر یہ پوچھے کہ تم نے میری اطرت کو میرے گھر والوں کو قتل کیا تو کیا جواب دے گا عجزان اگرامی اس طرح سے یہ قافلہ پور آگے بڑھا ہے اور اس طرح سے امام سجد علیہ السلام نے تمام کے تمام مقامات پر بڑے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا تمام کے تمام حالات کا تمام کٹھن مراحل کا معمولی چیز نہیں ہے یہ اور یہ امتحان ہے بہت بڑا کہ بابا کا سر نوک نیزہ پر کبھی تلاوت قرآن کرے علی اکبر جیسے بھائی کا سر نوک نیزہ پر دکھے ابو الفضیل عباس جیسے چچا کا سر نوک نیزہ پر دکھے بڑا کٹھن مراحلہ یہ امام سجد کے ساتھ لیکن اس کے باوجود صبر کیا اور مسلسل ہر مقام پر خطبہ دیتے ہوئے امام سجد آگے بڑھے اور ایک دفعہ وہ مرحلہ آیا بہت دو جملے مسائب کے گوہوں بہت وقت لیا آپ کا کہ ایک دفعہ جب جناب زینب کا داخلہ ہوا دربار یزید میں میں اس سے نبی کریم کو دیکھا کسی نے مدینہ میں کہ آپ امام حسین کے دندان مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں اچھا کبھی ہوتو کا بوسہ لے رہے ہیں کبھی گلے کا بوسہ لیا کبھی پیشانی کا بوسہ لیا میں ایک جملہ کھوں جس کے ذریعے آپ بات سمجھ جائیں گے تاریخ میں ملتا ہے دو ہستیوں کے بازوں کے بوسے لیے امیر الممنین نے ابو الفضل عباس کے دونوں ہاتھوں کو چوم رہے ہیں وَيُكْفِرَ مِنِ الْقُبْلَةِ اتنا چوما ایک دفعہ بی بی امیر المنین نے دیکھا دو دفعہ دیکھا تین دفعہ اب ذرا جائے سوال پیدا ہوئی کہ والی یہ اتنا زیادہ چوم رہے ہیں آپ بڑی خوش بھی ہوئی کہ امیر الممنین ابواز کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں بیٹا ہے ماں کو بھی محبت ہے لیکن والی مولا یہ امیر الممنین چومنے کا سبب اپنے الفاظ میں بیان کرو مولا کے الفاظ کو کہ امیر المنین ہوگا یہ کہ میرے بیٹے کی نسرت میں تمہارے بیٹے کے دونوں بازو کلم ہو جائیں گے ہاتھ کلم ہو جائیں گے بی بی امیر المنین نے گریہ کیا دوسرا واقعہ ملتا ہے جناب زینب کے شانوں کا بوسہ لیا یہ دونوں باتیں ہم کو سمجھ میں آگئیں جب ابو الفاظ اللہ باز کے دست مبارک قلم ہوئے اور شہزادی رسن بستہ درباروں میں گئیں لیکن رسول خدا نے جو پیشانی کا بوسہ لیا گلے کا لبوں کا اور دھانتوں کا یہ سمجھ میں نہیں آیا کب سمجھ میں آیا جب ملون نے اسرہ آشور پیشانی مبارک پر پتھر مارا پیشانی کا فلسفہ تب سمجھ میں آیا جب رگ گردن کٹی گردن پر بوسہ لینے کا سب سمجھ میں آیا جب ہوت سوکھے رہے ہوتوں پر بوسہ لینے تب سمجھ میں آیا عزیزوں اسرہ آشور گزری قافلہ کربلا سے کوفہ کوفے سے شام گیا اہل بیت کے چہنے والوں کے ذہن میں دندان مبارک کا بوسہ لینے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا یہ فلسفہ کب سمجھ میں آیا جب ملون کہ قدموں پر سید و شہدہ کا سر اور یہ ملون خبیص چھڑی سے دندان مبارک کے جسارت کر رہا تھا ایک دفعہ صحابی نے کہا ابو برزہ اسلامی نے اے یزید یہ کیا کر رہا ہے ارے مدینہ تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ ان داتوں کا بوسہ لیتے تھے یہ رسول اللہ کی بوسہ گاہ ہے چھڑی سے ان کی اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے في هذه الساعة وفي كل ساعة وليم وحافظہ وقائد مناصرہ ودلیل وعین حتی تسکنہ وردک طوعہ و تمتعہو فیہا طویل اللہم بحق محمد وعالی محمد علیک صلق علی محمد وعالی محمد وعجل فراجہم و اہلک عدو محمد من الجن والینس من الولین والآخرین وکفنا ما حمنا ورزوخنا لعاو فیہا ووسی ارزاقنا وطول عمارنا والصحة والسلامت فی الجسم والروح ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطوب علینا انکا انتا تواب الرحیم پالنے والے ان سب کی حاجتوں کبورہ فرماؤں اس امام بارے کے منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں جو جو بھی اس امام بارے میں خدمت کر رہا ہے اس کو دنیا اور جہاں کی آفیت خیریت نصیب فرماؤں جو اپنا جن میں کوئی دعا لے کر آرہا ہے جو مجز گھروں میں سننے جو بعد میں سنیں گے پروردگار سیدو شہدہ کی مذہومت کے صدقے میں حاجتوں کو پورا فرماؤں جو لوگ دعا سیحت کی درخواست کر رہے ہیں مسلسل اس وعبا میں گرفتار ہو چکے پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت باب الحوائد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی جلد از جد ان کو اس بیماری سے نجات دلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہمیں ان کے انسار آوان میں شامل فرماؤں ہر دکھ کو حضرت کے دل سے دور فرماؤں ہر خوشی عطا فرماؤں دعاوں کی قبولیت کے لئے بلان آواز سے درود پڑھ دیجئے